اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا حال چالیں آپ کے آج ہمارا فزکس کا دوسرا لیکچر ہے جس میں کل ہم نے پریڈز لاف الیکٹر مگنیٹک انڈیکشن پڑا تھا اس کے ساتھ ہم نے لینز لاگ کی ڈیمونسٹریشن کی تھی نیکس لاہ ہے ہمارا اسی جنریٹر کے بارے میں اسی جنریٹر کیا ہوتا ہے اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے اس میں الیکٹرگنگ سٹی پیدا کیسے ہوتی ہے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو فرسٹ آف آل اس کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ اگر کسی کوائل کو ہم کسی مگنیٹک فیلڈ کے اندر روٹیٹ کروا دیں تو کوائل کے اندر سے جو مگنیٹک فلکس آس کی چینج آتی ہے اور مگنیٹک لائنز آف فورس کی چینج ہونے کی وجہ سے کوائل میں کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے جیسے کل ہم نے لیکٹر مگنیٹک انڈیکشن کے اندر بیسک پڑا تھا پھر اس کی ڈریکشن بھی ہم نے لینز لاب میں ڈسکس کی تھی اگر کسی کوائل کو روٹیٹ کرواتے ہیں مگنیٹک فیلڈ میں تو اس میں کرنٹ انڈیوس ہو جاتا ہے The strength of this induced کرنٹ اس کرنٹ کی جو ویلیو ہے Depends on the number of magnetic lines of force passing through the coil تو یہ کل ہم نے فرادز law of elektromagnیٹک انڈیکشن کے اندر ڈسکس کی تھی چیز اب the number of lines of magnetic lines of force passing through the coil will be maximum when the plane of the coil is perpendicular to the lines of magnetic force فرسٹ پکچر اے میں اگر کوائل پرپنڈیکلور ہے مگنیٹک فیلڈ کے تو اس میں سے maximum number lines of force گزر رہی ہیں ابھی تک کرنٹ زیرو ہے چونکہ اس میں چینج نہیں آرہی The number of lines of magnetic force will be zero when the plane of the coil is parallel to the lines of force اور یہ کوائل اگر پیرلل ہو جائے تو lines of force اس میں سے زیرو گزرتی ہیں اب first quarter میں جب کوائل پرپنڈیکلور سے پیرلل پوزیشن پر آتی ہے تو کرنٹ اس میں انڈیوس ہوتا ہے اور کرنٹ زیرو سے maximum کی طرف جاتا ہے positive side کو اور same جب کوائل سیکنڈ کوارٹ روٹیٹ کرتی ہے پھر maximum سے واپس ہے جیسے ہم نے سیڈ تصویر میں دیکھیں زیرو سے بی کی طرف گیا ہے پھر بی سے واپس زیرو والی لائن پر آیا ہے تو یہ first quarter میں ہو گیا اور second quarter میں بی سے زیرو تک یہ سی پوزیشن پر آ گیا ہے اور second third quarter میں سی سے ڈی کی طرف جا رہا ہے یعنی نیکٹو سائیڈ پر کرنٹ جا رہا ہے اور زیرو سے maximum value کی طرف پھر ڈی سے اے کی طرف واپس آ گیا ہے اس طرح ایک ون روٹیشن میں four time current اپنی direction اور magnitude چینج کرتے ہیں اس کو ہم ایک ویڈیو سے demonstrate کرتے ہیں تو اسی جنیٹر کا working principle کیا ہے کام کیسے کرتا ہے اس کو ویڈیو سے بھی آپ کو demonstrate کرواتے ہیں یہ ایک اسی جنیٹر ہے اور آگے اس کا ایک working principle آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو basically mechanical energy کو ہم electrical energy میں convert کرتے ہیں ہم کسی کوائل کو کسی magnetic field میں rotate کرواتے ہیں اور وہ ہماری mechanic energy electrical energy میں convert ہوتی ہے اسی جنیٹر جو ہے وہ basically electromagnetic induction کے حصول کے پر کام کرتا ہے کہ اگر ہم کسی bar magnet کو کسی کوائل کے round move کراتے ہیں تو کوائل اور bar magnet کی جو relative motion کی وجہ سے کوائل کے اندر ایک EMF induce ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں electromagnetic induction اس کے parts کے ہوتے ہیں اس میں ایک field کوائل ہوتی جیسے نارتھ اور سوتھ پول ہے اور اس کے درمیانے ایک آر میچر ہے آر میچر کی A, B اور C, D دو سائیڈز ہیں جو ایک میگرانٹ جائے گا ایک میں واپس آئے گا اور اس کوائل کو ہم mechanical energy provide کر کے حاصل سے اس کو move کرواتے ہیں کسی magnetic field کے اندر اور جو bar magnets ہیں برمنٹ بیٹے ہوئے ہیں اس کو magnetic field کو ہم field magnet کہیں گے وہ ہماری field کوائل بن گی دو سپلیٹ رنگز ہیں ایک کوائل کی ایک سائیڈ سے جڑا ہوا ہے دوسرا دوسری سائیڈ سے جڑا ہوا ہے اور دونوں سپلیٹ رنگ پھر بشس سے جڑے ہوئے ہیں اور جب جی کوائل روٹیٹ کر رہی ہے تو اس generator کے اندر current induce ہو رہا ہے ورکنگ آف اسی جنیٹر کے ہیں اب اس کو غور سے دیکھیں اس کے آر میٹر کی اوپر دو سائیڈ ہیں اے بی سی ڈی اب جب یہ چینج ہوتا ہے کوائل روٹیٹ کرتی ہے تو magnetic flux میں چینج آتا ہے اور یہ four time چینج آ رہا ہے اور آپ میٹر میں دیکھ رہے ہیں current zero سے maximum کی طرف جا رہا ہے پھر maximum سے zero آتا ہے zero سے پھر minimum کی طرف پھر minimum سے پھر zero آتا ہے تو four time اس کی direction چینج ہو رہی ہے current کی اور ایک چکر کے اندر ایک دفعہ current zero سے maximum پھر zero پھر zero سے minimum پھر zero کی طرف آتا ہے اور اس طرح current generate ہو رہا ہے اب اس کی direction آف انڈیوز current کی ہم find out کریں گے تو جب کوائل پرپینڈی کلڈ ہوتی ہے مگنیٹک فیلڈ کے اندر اس کی a b side اوپر ہے اور c d side جو ہے وہ نیچے ہے یہ کوائل پرپینڈی کلڈ پڑی ہوئی ہے مگنیٹک فیلڈ کے اندر اور maximum مگنیٹک فلکس جو ہے وہ کوائل کے اندر سے گزر رہا ہے اب کوائل روٹیٹ کر رہی ہے first half cycle کے اندر کوائل کا جو اوپر والا سیرہ وہ نیچے چلا گیا نیچے والے سائٹ جو ہے وہ اوپر آگئی ہے اب flaming کا right hand rule ہم apply کریں گے اور اس کے بحاف پر ہم current کی direction find کر سکتے ہیں flaming's right hand rule کو apply کرتے ہوئے اب غور کریں direction of current first half cycle میں اور second half cycle میں current کی direction change ہو جاتی ہے اور جو flaming کے left and right hand rule کے accordingly current induce ہو رہا ہے اس میں اور direction current of b2 to b1 آ رہی ہے یعنی دونوں برشت میں current کی direction change ہوئی ہے اب اس کی graphical representation of ہم induce EMF کی چیک کرتے ہیں اب کوائل کو ہم روٹیٹ کروا رہے ہیں کسی magnetic field کے اندر تو اس کی one rotation کے اندر ابھی کوائل روٹیٹ نہیں کر رہی ہے اس کا time zero ہے کوائل perpendicular پڑی ہوئی ہے magnetic field کے اندر اور maximum magnetic flux کوائل سے گزر رہا ہے اور current بھی zero ہے چونکہ ابھی magnetic field کی lines of force